دوستو آج کے بیڈیوم جانیں گے گنڈے کی فصل میں ستمبر کے مہینے میں ہمیں ایسے کون کون سے کار رہ کرنے چاہیے جس سے ہماری جو گنڈے کی فصل ہے وہ جادہ اوپج دیں اس کے ساتھ ساتھ جو کوالٹی ہے وہ بھی ساندار ملے تو دوستو سب سے پہلا جو کار رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گنڈے کی فصل میں ریڈ روڈ تو نہیں آگا ہے کیونکہ دوستو اس میں ریڈ روڈ کا جادہ پرکوب چل رہا ہے گنڈے کی پتیاں پہلے پیلی پڑھ رہی ہیں اس کے بعد سوکنیں شروع گئی ہیں اور کہیں کہیں تو کھیت کے کھیت سوکنیں شروع گئی ہیں آپ اپنے کھیت کا رنکشن کیجئے یدی آپ کو اس میں کوئی لکھنڈ دکھائی دے ریڈ روڈ کا تو آپ اسپریے کیجئے اسپریے کیلئے یہ آپ کو لانا ہے اجکشتو اسٹروبین پلس ڈائی فینہ کونہ جو ان دونوں جو کومبینیسٹن ہتا دو دماؤں کا اس کا آپ اسپریے کیجئے تو اس سمجھتا سے سمجھدان ملے گا لیکن دوستو سب سے بڑیہ جو سمجھدان ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے بیچ کا چین کریں جس میں ریڈ روڈ نہیں آتا ہے کیونکہ جو سی او جیورو دو سو ارتیس ہے اس میں ریڈ روڈ آتا ہی ہے اور کسی دیسوئی برائیٹی کا آپ چین کر سکتے ہیں اور زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں وہ بھی بھی نہ روک کے اور دوستو دوسرا جو کار رہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو آپ کی گننے کی فصل آگے چل کر بوئی جانی ہے اس کی تیاری ابھی سے کر دیں اور دوستو ایدی آپ نے اپنی کھیت میں سنئی دہنچا جو ہر ایک ہاتھ کیلئے بویا ہے تو اسے مٹی پلٹنے والے حل سے پلٹ دیں ارتھات اس کی جتائی کر دیں اور اپنا کھیت تیار کر دیں اور دوستو تیسرا جو کار رہے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو ٹرائکوڈرما کی تیار کرنی ہے ٹرائکوڈرما آپ ابھی سے لے کر دو کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے گوبر کے اچھی پرکاس سڑی گلی گوبر کے خادمے ملا کر اسے رکھ دیں اور چھائی دار اس طرح پر رکھیں اور تین چار دن کے انتر سے آپ اسے فاوری کی طاعت سے اوپر نیچے کرتے رہیں اور ہلکا پانی چھ رکھتے رہیں تو آپ کو جو ٹرائکوڈرما ہے وہ ایک دم بڑھیا ہو جائے گا تیار ہو جائے گا اس کی طاقت بڑھ جائے گی اور آپ کا جو کھیت ہے ایک دم اچھا ہو جائے گا اور اس میں بہن پرکار کی جو روگ ہیں جو ففوندی جنیت روگ ہیں وہ نہیں لے گے اور دوستو چوتھا جو کار آپ کو کرنا ہے وہ کرنا ہے بیچ کے چین کا آپ کو ستمبر اکٹور میں کرنا بونا ہے تو آپ ابھی سے ہی بیچ کے چین کر لیں کون سا بیچ بونا ہے کون سی بیرائٹی بونی ہے اور کون سے کھیت سے لینا ہے کسی سنستان سے لینا ہے یا دوسرے کسان سے لینا ہے اسے ابھی سے تیار کر لیں اس سے جو آپ کو فائدہ ملے گا وہ یہ ملے گا تو موقع پر چل کر آپ کو پرابلم نہیں آگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیچ بونے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن سمیہ پر بیج نہیں مل پاتا ہے تو آپ اس کی تیاری ابھی سے کر لیں اور دوستو پانچ بار جو آپ کو کارلے کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ کو اپنے کھیت میں دیکھنا ہے تو کوئی کیٹ تو نہیں لے گا ہے کیونکہ ابھی بھی کسی کسی کھیت میں ٹوپ بورر ہے گرداز پر کی سونڈی ہے ایسے کئی پرکار کے روگ آ رہے ہیں تو اچھت کیٹ نہ سکتا آپ استعمال کریں جو آپ کو کھیت ہے وہ بہن پرکار کے جو سونڈی ہیں بھرکار کے جو کیٹ وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو بیج ہے اکچیسی کھیت کا بیج آپ نے تو اس کا جو تیاری کر لیں بیج سودن کی بیج سودن کیلئے اب اسے آپ دوائی لے کا تیار رکھیں اور جب بیج سودن کریں تو اس پرکار کریں کہ آپ کا جو بیج ہے وہ جماب جادہ دے کیونکہ دوستو جب بیج کا جماب جادہ ہوتا ہے اسی پر نرفر کرتا ہے کہ آپ کی جو اوپج ہے وہ جادہ ملے اس سے اوپج جادہ ملتی ہے جب جادہ جماب ہوتا ہے زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ کرنا ملتا ہے جس سے جو ہماری اوپج ہے وہ بڑی ہی ملتی ہے اور دوستو سات با جو کار رہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے کھیت میں جو تیاری کرنی ہے وہ پوری تیاری ابھی سے کر لیں کہ کس پرکار اس کی مٹی کی جانچ کرنی ہے آپ جانچ عوض سے کرائیں اب مٹی کے سیمپل لے کر یدی آپ ابھی سے ہی جانچ کرا لیتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ملے گا کیونکہ جب ہم کھیت کی جتائی کرتے ہیں اور اس کی طرح تو بہت بھائی کرتے ہیں تو ہمیں اس ہمیں ٹائم نہیں ملتا کہ ہم مٹی کی جانچ کرا سکیں تو آپ مٹی کی جانچ بھی ابھی سے ہی کرا لیں تو آپ کو جادہ فائدہ ملے گا اور آپ مٹی کی جانچ کے جو نمونے ہیں ان کی جو رپورٹ ہے وہ جلدی لے سکیں گے اور اسی کے نصار بہر پرکار کے جو فرٹی لائرس ہیں ان کا پریوک کر سکتے ہیں دوستو آٹھ فاجہ کار ہے آپ کو کرنا ہے وہ کرنا ہے گنے کی بندھائی کا جس کسان بھائی نے ایدی گنے کی بندھائی نہیں کی ہے تو گنے کی بندھائی نپٹا لیں اور دوستو جس کسی بھائی نے گنے کی بندھائی ایک بار کر دی ہے اور گنے کی لمبائی کی کافی اوچھی ہو گئی ہے تو اس کی دوسری بندھائی آوست کرانے کیونکہ دوستو بندھائی سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ گنہ گرنے سے بچ جاتا ہے اور جب گنہ گرنے سے بجاتا ہے تو اس میں زیادہ بدل ملتا ہے زیادہ اوپس ملتی ہے اور چوہ بے اگرہ صحیح نقصان کم ہوتا ہے کل ملا کر ہمیں زیادہ فائدہ ملتا ہے یدی آپ نے لمبے سمیں سے اس میں نیٹروجن کی پورتی نہیں کی ہے یوریا نہیں دیا ہے یا کیلسیم نائٹیٹ نہیں دیا ہے تو یا تو آپ یوریا کا استعمال کر لیں یا کیلسیم نائٹیٹ کا پریوک کر لیں اور یدی آپ کیلسیم نائٹیٹ کا پریوک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بوران کا استعمال عوض کریں کیونکہ دوستو بوران کا استعمال کرنے سے آپ کا جو گنہ ہے وہ موٹر پیدا ہوگا اور اس کی لمبائی بھی اچھی بڑھے گی اور اس کا جو بجن ہے وہ زیادہ ہوگا گنہ ٹھوس ہوگا کل ملا کر آپ کو بجن زیادہ اور اوپر زیادہ ملے گی اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دوسری کسان دوستوں میں سیر کیجئے اور بھی ایسے ویڈیو آنے والے ہیں ان ویڈیو کو دیکھنے کے لیے یدی آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو اور پر سٹ کر لیں اس سے آپ کو جو نوٹیفکر سنے ویڈیو کی وہ آپ کو جلدی مل جائے اور آپ ویڈیو لگتار دیکھتے رہے تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو منیٹرپک کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کیلئے نمسکار